یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو تاویز لے کے آئے پیر صاحب کو تاویز تاویز بڑے کام کا تاویز تو تاویز کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تاویز تاویز کیا کہتے ہیں پناہ دینے والی اعوذ ہو بھی کلمات اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تاویز کیا ہوتا ہے پناہ دینے والی چیز تو ہم سنت تاویز کو مانتے ہیں اور سنت تاویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر اور سن ابی دعود میں پانچ ہزار بیاسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں تین تاویز معوذات ایک ہے معوذتین وہ دو بن جاتے ہیں قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ تین صورتیں شیطان جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے یہ تاویز ہیں یہ تین صورتیں اور بخاری میں پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث اسی کونٹیکس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھتے تھے تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ سورت الفلق اور سیر تین دفعہ سورت الناس آخری تین صورتیں معوذات تین پناہ دینے والی تین تاویز مجھے کوئی پوچھتا ہے تاویز میں آنے مننے جناب تاویز کیوں نہیں اے تین تاویز پڑھ کے تین تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھوک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے یہ ہے سنت دم دم کو بھی ہم مانتے ہیں اور قربان جب حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر بھوک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں ظاہرہ وہ تو مبارک ہاتھ ہیں تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر تعویز کے حوالے سے بھی سمجھ لیں تعویز لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی صورت کا یا قرآنی آیت کا اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا صحابہ اکرام علیہ مردوان سے نہیں ملتا ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے مسلم نبی دعوت سے اور مسلم امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے ععوذ بی کلمات اللہ تام ماتی من شر ما خلق ععوذ بی کلمات اللہ تام ماتی من شر ما خلق یہ لکھ کر وہ آگے آ بھی جائے گا یہ وظیفہ بھی ہے اس میں تو یہ روایت پکی ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں لیکن جو ہنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں حالانکہ ہمارے نزدیک یہ سکہ راوی ہیں انسی بن مالک کے شاگرد ہیں یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البحیقی کے اندر دلائل و نبوہ امام بحیقی کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی العفل کو پیدا ہوئے یہ وہ ہیں تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے سنت کے امام ہے سیرت ابن اسحاق ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو جو سیرت کی پہلی کتاب ہے یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں تابعی انسی بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیکن تدلیس کر رہے ہیں بارہ ہنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں تو وہ پھر بھی یہ جالی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک بھی روایت زیف تدلیس کی وجہ سے وہ راوی سیکھا ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں یہ تدلیس کا ایشو کیا ہے سہی مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بارہل ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں پھر بھی لوگ ہیں جی وہ عبداللہ بن عمروی ناز تختی لٹکاتے تھے تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی یہ ثابت نہیں ہے البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تابعیز لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے اور اسی سے امام بن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاوہ میں لکھا اس لئے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلم میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویز لکھا کرتے تھے وہ امام بن تیمیہ کی وجہ سے تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اہزے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویز لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں نہ شرک کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں یہ فتوہ نہیں لگ سکتا اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویز لٹکایا وہ اس نے شرک کیا وہ تعویز کی ہی طرف ہو گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویزات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویز اس وقت لکھے جاتے تھے آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے پانچ ہزار ساتسو بتیس اور پانچ ہزار ساتسو اکتیس کے اپنے دور جہالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویز نہ لٹکانے وہ شرکیہ تعویز ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھے وہ کسی کے گلے میں لٹکا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ اس نے شرک کیا آپ چلیں بہت سخت ہے تو بیدت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ بیدت کہتے ہیں ہم تو بیدت بھی نہیں کہتے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے تو جو چیز تابعین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے یہ تو کتاب سنت کا الحمدللہ منحج اور سلف کا فاہم ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیر کر دیا البتہ یہ جو بسم اللہ کے ساسو چھاسی عرف لکھے ہوئے ہیں محمد کے بانوے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے چھاسٹھ رکھے ہوئے ہیں یہ روفِ ابجد اور ان کے تعویز لکھنا یہ تو قطن کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بلکل انہوں نے مزاج بنایا ہوا ہے اور الٹائیے تعویز لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں اس طرح کے معاملات کرنے کی بھئی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے بلکل قرآن حکیم کی تعریف ہے اس طریقے سے حروفِ ابجد کو ہم مانتے ہیں اگر کوئی حروفِ ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے تعویز لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ او بھی ہوئی ہے بھائیو کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی سورة النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے آپ کو شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے تو شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک صحابی کا پیٹ خراب ہو گیا آپ نے فرمایا اسے شہد دو دو تین دفعہ دیا تو شفا ہوگی تو یعنی کوئی یقین نہیں تھا نا بھی اس کا بناوائی سوالے سے یقین بنے گا تو پھر شفا ہوگی نا یقین بھی ضروری ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں صرف یہ دم دروت جو ہے نا یہ زور نہیں لگاتے جب تک آپ کا یقین پیچھے نہیں ہے یقین ہوگا تو پھر زور لگے گا وہ عظیمت ہوتی ہے نا اس لئے عامل جو عامل ہوتا ہے پریزگار شخص ہوتا ہے اس کا پڑھنا اور عامل بندے کے پڑھنے میں فرق ہے عامل بن حمبر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے لوگ ان کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے تو وہ جب ایک دفعہ جن کو کہتا ہے نکل جاتا وہ نکل بھی جاتا تھا تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے عظیمت ہوتی ہے ایک پریزگار شخص کی تو پرل میرا اس میں پوائنٹ اپ یو یہ ہے کہ جیسے شہد کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں ہم کہے گے شاید کوئی چاٹے تب شفا ہوگی تو طریقہ بتایا ہے تو قرآن میں جو شفا آئی سورہ بنیسرائیل میں آئے گا قرآن میں شفا ہے سورہ یونس میں آئے گا شفا ہے اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا یہ تین تعویز ہیں معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں قل ہو اللہ احد اور قل عوض بی رب الفلق اور قل عوض بی رب الناس یہ پڑ کر پھوکیں یہ ہمارے ان اذکار میں مجود ہیں